موسیقی اپنے تمام ناظرین کو اسپین کی چوتی قصر الحمرہ کے ساتھ خوش آمدید مجھ سے اکثر لوگ یہ سوال پوچھا کرتے تھے کہ دنیا کی گھومنے کی بہترین جگہ کون سی ہے میرا جواب ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ ہر ملک شاندار ہے لیکن یہ محلات دیکھنے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں اگر تین شاندار جگہیں دیکھنی ہوں ان میں سے ایک یہ ہے یہ محلات رقبے کے لحاظ سے 35 اکر پر پھیلے ہوئے ہیں اور مکمل دیکھنے میں مجھے دو دن لگے یہ الحمرہ کے محلات اسپین کے ہی شہر غرناطا میں واقع ہیں سن 711 عیسوی میں تاریخ ابن زیاد نے غرناطا فتح کر لیا تھا اس وقت یورپ آپس کی رسہ کشی میں پڑا ہوا تھا پادریوں کا اثر رسوک بہت زیادہ تھا اور یہ لوگ عیاشی میں پڑے ہوئے تھے مسلمانوں نے اندلس کے ہر شہری کو اپنے مذہب پر چلنے کی مکمل آزادی دی آرٹ اور سائنس کو فروغ دیا اور انجینئرین اور میڈیکل کے شعبوں کو بہت ترقی دی چلیں آپ کو محلات دکھاتا ہوں یہاں پر آ کر یہاں کی فن تعمیرات دیکھ کر ہر شخص کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں آپ کو ایک مشورہ دیتا چلیں اس جگہ کو ہر سال تقریباً ساڑھے چھے کروڑ لوگ دیکھنے آتے ہیں اور ہر گھنٹے کے حساب سے صرف مقررہ افراد کو اندر جانے کی اجازت ہے پیش کی ٹکٹ کئی ہفتوں سے تین مہینے پہلے تک بک ہو جاتے ہیں البتہ اپنے ہوتل کے توصف سے شاید کچھ ٹکٹ دو چار دن کے بعد کے بھی مل جائیں اس لیے بکنگ بہت پہلے سے اپنے کمپیوٹر پر جا کر آن لائن کروالے بہتر یہی ہوگا کہ صبح سویرے کی بکنگ کروائیں تاکہ بھیر بارڈ سے بچ جائیں اور ہاں اپنے ہوتل سے بس کا پتا کر لیں بہت ہی سستے میں یہاں پہنچ جائیں گے ورنہ اگر ہمت ہو تو ایک گھنٹہ اوپر چڑھ کر پہنچ جائیں یہ یاد رہے کہ ٹکٹ پر موجود مقررہ وقت سے نہ تو آپ پہلے داخل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی بعد میں اس لیے وقت کی پابندی لازمی ہے سب سے پہلے آپ کو القذابہ لے چلتا ہوں یہ حفاظتی قلعے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا یہاں پر فوجی رہا کرتے تھے اور یہ الحمرہ محلات کی سب سے پرانی عمارت بھی ہے یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ اندلس میں مسلمان چھے سو سال حکومت کر چکے تھے سن بارہ سو اٹیسی عیسوی میں موروں کی حکومت گھٹ کر بہت کم علاقوں تک محدود ہو چکی تھی اس وقت سلطان عبداللہ ابن الہمار نے غرناطا میں پناہ لی اور ساتھ میں یہ جگہ پر ایک محل تعمیر کرنے کی تھان لی اس کے بعد بنو نصر خاندان کے سلطان آہستہ آہستہ اس محل کی توصیح کرتے رہے اس سسلے کے آخری سلطان محمد کے دور میں سن چودہ سو بیانہ و عیسوی میں عیسائیوں نے مسلمانوں کو مکمل شکست دے کر یہ محل اپنے قبضے میں لے لیا اس کے بعد عیسائی بادشاہوں نے ان محلات کو توصیح بھی دی اور ڈیزائن کو بھی تھوڑا بہت بدل دیا اب چلتے ہیں ناصرد محلات کی طرف یہ محلات بادشاہ یوسف اول اور اس کے بیٹے محمد پنجم نے تعمیر کروائے تھے یہ محلات نہ صرف بادشاہ کی راہشگاہ بلکہ آفیس، تقریبات اور تفریغاہ کے طور پر بھی استعمال کیے جاتے تھے یہاں کے کمرے اس طرح سے بنائے گئے تھے کہ سورج کی روشنی اچھی طرح سے اندر آسکے اس کے علاوہ یہاں کی ڈیکوریشن بہت دلکش ہے اب چلتے ہیں میک سوار حال کی طرف بڑے اہدے دار اس حال کو آفیشل میٹینز کے لیے استعمال کیا کرتے تھے یہاں کی ڈیکوریشن پر ذرا خور کریں یہاں کے جیومیٹری کے نمونوں پر مشتمل تائل بہت دلچسپ ہیں اور ہر جگہ یہ لکھا ہوا ہے جس کے معنی ہے اللہ سب پر غالب ہے نہ صرف یہاں بلکہ تمام محلات میں جا با جا یہی لکھا ملے گا اس کے علاوہ یہاں پر یہ پیٹرن بھی ملیں گے جو کہ فطرت پر ممنی ہیں جیسے کہ دیوانوں پر پھولوں کی بیلیں چڑھی ہوئی ہیں تائلوں کے پیٹرن کہکشان کائنات اور قدرتی نظاروں کی اکاسی کرتے ہیں یہ پیٹرن جیومیٹری اور آرٹ کا انتہائی دلچسپ مرکب ہے اب چلتے ہیں سنہری کمرے کے کورٹ کی طرف یہ علاقہ اموئی لوگوں اور شاہی محلات کا درمیانی حصہ ہوا کرتا تھا یہ جگہ خطاتی کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں یہاں پر دو تاخری دروازے ہیں جو کہ لگتے تو ایک جیسے ہیں لیکن صرف بائیں طرف کا دروازہ شاہی محلات کی طرف لے جاتا ہے اگر آپ سیدھے والے دروازے سے اندر چاہیں گے تو کچھ دیر چلنے کے بعد راستہ بند ہو جاتا ہے یہ حفاظتی اقدام کے طور پر تھا تاکہ اگر کوئی حملہ آور ہو تو وہ کنفیوز ہو جائے الٹے ہاتھ کے دروازے سے اندر داخل ہو کر محلات کے بیچوں بیچ پہنچا جا سکتا ہے یہ کمریس محل ہے اس کا عربی نام امریہ ہوا کرتا تھا جس کا مطلب ہے رنگی چیشوں کا محل یہ بعد میں بگڑ کر کمریس ہو گیا یہاں پر نہ صرف بادشاہ رہا کرتا تھا بلکہ یہاں پر وفود سے بھی ملاقات کیا کرتا تھا یہ کشتی کا حال ہے ویسے اس کا اصلی نام بر کا حال تھا یہاں پر جگہ جگہ بر کا لکھا ہوا ہے آہستہ آہستہ اس کو براکہ کہا جانے لگا یہ سپینش زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کشتی ویسے یہاں کی چھت بھی ایک کشتی کی طرح ہے سلطان اپنے ملاقاتیوں کو متاثر کرنا چاہتا تھا اس لیے اس نے بہترین کاریگروں کو لگا دیا یہ کہہ کر کہ بہترین سے بہترین ڈیزائن بنائے ویسے اس کو حال آف ایمبیسیڈر یعنی صفیروں کا حال بھی کہا جاتا ہے کسی زمانے میں اس کا فرش ماربل سے بنا ہوا تھا یہاں کی دیواریں عربی تحریروں سے بھری ہوئی ہیں جن میں سے اکثر قرآنی آیات بھی ہیں اس کے علاوہ یہ دیواریں بہت خوبصورت تائل اور پلاسٹر سے سجائی ہوئی ہیں اس کا گنبت بھی لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے علاوہ درمیانی عصے کو ایسے سجایا گیا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے چاندی اور ہاتھی دات کا کام کیا گیا ہو اس حال میں تھوڑا سا اندھیرہ ہے لیکن تمام روشنی کو شاہی تخت کی جگہ پر ڈالا گیا ہے تاکہ سلطان نمائیہ رہ سکے یہاں کے بہت خوبصورت ڈیزائنوں والے ٹائلز لا جوا میں اس کے علاوہ ان لکڑی کی کھڑکیوں سے سورج کی روشنی اس طرح سے داخل ہوتی ہے کہ بہت خوبصورت سما پیش کرتی ہے ذرا چھٹ کی طرف دیکھیں یہ لکڑی کے ہزاروں ٹکڑوں کو جوڑ کر سات آسمانوں کو دکھا رہی ہے اور درمیانی حصہ اس محل کی نشاندہی کر رہا ہے اب باہر چلتے ہیں یہ مرٹالیس کوٹ ہے یہ طالب ایک شیشے کا کام کر رہا ہے اور اس علاقے کو وسیع دکھانے کے لیے بنایا گیا تھا اس کے علاوہ اس جگہ کا ڈیزائن اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ گرمیوں میں تھنڈی ہوا اندر جا کر تھنڈا کر سکے اور سردیوں میں گرم ہوا اندر جا کر کمروگو گرم کر سکے ان کالموں پر عربی میں کندہ اللہ تعالیٰ کی عذبت کو بیان کیا گیا ہے اب چلتے ہیں شیروں کے محل کی طرح یہاں پر کئی کمرے ہیں جو کہ ریلیکس ہونے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یہ جگہ مقامی طرز تعمیر کی اکاسی بھی کرتی ہے یہاں کے حال گرجہ گھروں کے حالوں کی طرح بنائے گئے ہیں ان بارہ ماربل سے بنے ہوئے شیروں کے موت سے پانی کے فوارے نکل رہے ہیں اور پانی چار طرف سے نکاسی کر رہا ہے یہ جنت کے چار دریاؤں کی نشاندے ہی کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ گیارمی صدی عیسوی میں سلطان کے ایک یہودی وزیر یوسف ابن نیگریلا نے بادشاہی محل سے بڑا محل بنانا چاہا بادشاہ نے اس کی جاگیر قبضے میں کر لی اور اس کے گھر سے یہ شیروں کا فوارہ اٹھا کر یہاں پر لگوا دیا بارہ شیر یہودیوں کے بارہ قبیلوں کی نمائندگی کرتے ہیں یہاں کا پہلا حال مکرابیس حال کہلاتا ہے جو کہ تخریبات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا یہاں کی دیوانوں پر کئی پیٹرن آپس میں گتھم گتھا ہیں جن کو مکرناز کہا جاتا ہے یہ شہد کی مکیوں کے چھتے کے طرز پر پنایا گیا تھا جب غرناطا کے سلطان محمد پنجم کے تخت پر اس کے سوتیلے بھائی ابو الولید اسبائیل نے قبضہ کیا تو وہ بھاگ کر مراکو چلا گیا وہاں پر اس نے مختلف طرز تعمیر دیکھے کچھ عرصے کے بعد محمد پنجم نے اپنے عیسائی دوست بادشاہ پیدر اول کی مدد سے ابو الولید سے اپنا تاج و تخت واپس لے لیا پھر یہ شیروں کا محل تعمیر کروایا جس کی طرز تعمیر میں عیسائیوں اور مراکو طرز تعمیر کو بھی اہمیت دی گئی ہے اس کے نتیجے میں یہ عظیم محل تعمیر ہوا جس میں ہر قسم کے بہترین طرز تعمیر کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے اس کے پاس ایک باغ بھی ہوا کرتا تھا لیکن آج کل اس محل کی بنیادوں کو پانی سے مزید نقصان پہنچانے سے روکنے کے پیش نظر پتھر ڈال دیے گئے ہیں اس کے علاوہ حال میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسٹیگ لائٹ کی طرز پر بنائے گئے تھے اسٹیگ لائٹ غاروں میں راک فارمیشن سے بنتے ہیں جیسے آپ کو اسپین کی پہلی قصد جبرالٹر میں دکھا چکا ہوں اس کا مشرقی حال بادشاہی حال کہلاتا ہے جس کی وجہ یہاں کی چھت پر پینٹینز ہیں جن میں سلطان کو تخت نشین دکھایا گیا ہے یہاں کے کئی کمرے مختلف وفوظ سے ملاقات اور تقریبات کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اس کے جنوب میں یہ ابین سیرہیس حال ہے یہ ابین سیرہیس کے خاندان کے شہزادوں کے نام سے منصوب ہے جن کو یہیں پر ہی قتل کیا گیا تھا یہ شاہی خاندان کے تیس شہزادے تھے جنہوں نے غالباً سلطان حسن کے خلاف بغاوت کرنے کا پلان تیار کیا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہی شہزادے بعد میں اتنے طاقت ورح ہو سکتے تھے کہ ان میں سے کوئی بھی سلطان کے خلاف کھڑا ہو سکتا تھا بہرحال ان سب کو اسی جگہ قتل کر دیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ ان کے خون کے نشان ابھی تک ٹائلوں پر باقی ہیں شمالی حصے میں سارا دے دو سرماناز ہے جس کے معنی ہیں دو بہنوں کا حال جس کی وجہ دو بڑے بڑے ماربل کے سلیپس ہیں جو کہ دونوں داخلی دروازوں پر پڑے ہوئے ہیں یہاں کی چھت بھی پچھلے حال کی طرح ہے اور ستارے کے طرح پر بنی ہوئی ہے ان ستاروں کی تعداد پانچ ہزار بتائی جاتی ہے یہ سارے ستارے سائز اور شکل میں ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں اس کے حال کے درمیان میں ایک فوارہ بھی لگا ہوا ہے جیسے ہی محل سے باہر نکلتے ہیں ایک باغ ملتا ہے جس کا نام گارڈین آتا پارٹال ہے یہاں پر پانچ آرچز ہیں جن کا عقش شفاف طالعہ پر پڑ رہا ہوتا ہے یہ ہمام ہوا کرتا تھا یہاں پر کئی مساج کے کمرے بھی ہوتے تھے یہاں کے چھت کے روزنوں سے بھاپ کی مختار کو کب زیادہ کیا جا سکتا تھا ہمام میں مختلف درجہ حرارت کے تب ہوا کرتے تھے یہاں کی زمین کے نیچے پانی گرم کیا جاتا تھا اور مختلف پائپوں کی مدد سے اوپر پہنچایا جاتا تھا نہانے والوں کو فسلنے سے بچانے کی غرص سے مخصوص موٹے جھوٹے پہننا پڑتے تھے اب آپ کو لے چلتا ہوں جنرل آئیس کی طرف اس کا عربی نام جنت العریف تھا جو کہ بگڑ کر جنرل آئیس ہو گیا ہے یہ بہت بڑا باغ ہے اتنا خوبصورت باغ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا یہاں کے سنوبر کے درخ اور اس کی باڑیں اپنی مثال آپ ہے اگر آپ چل چل کر تھک گئے ہو تو اس باغ میں آ کر ریلیکس ہو جائیں یہ محل سلطان گرمیوں میں اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے استعمال کیا کرتا تھا یہاں کے فوارے پھلوں کے درخ اور گارڈن بہت خوبصورت ہیں ان باغات میں عمر رسیدہ خواتین لڑکے لڑکیوں کی ایک دوسرے سے بلاقات کروایا کرتی تھی تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پسند کر سکیں اور پھر شادی یہاں سے دریا چھ کلومیٹر پر واقع ہے وہاں سے ایک نہر بنا کر پانی کو اس پہاڑی کے دامن میں لے جایا جاتا تھا پھر وہاں سے پنچنکیوں کی مدد سے اوپر تخیرہ کیا جاتا تھا وہ بھی انچائی پر تاکہ پانی کا اتنا پریشر ہو سکے کہ نہ صرف پورے باغات اور ہماموں کو بلکہ پورے محلات میں پہنچایا جا سکے چلیے جب تک آپ اس باغ کو دیکھ کر سکون حاصل کریں آپ کا کچھ سکون برباد کر دو ان محلات کو دیکھ کر شاید آپ کو خیال آیا ہوگا کہ کاش میں یہاں کے سلطان کی فیملی کا ایک حصہ ہوتا بدقسمتی سے ان محلات کے باسیوں کی زندگی میں سب کچھ تو تھا لیکن سکون نہ تھا اکثر غداری کے واقعات ہوتے رہتے تھے اور قریبی فیملی کے افراد ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے الحمرہ کے بہت ہی کم حکمران اپنی طبعی موت مرے یہاں تک کہ انیس اکتوبر تیرہ سو چون عیسوی کی رات کو خود سلطان یوسف نماز پڑھ رہا تھا کہ خنجر کے وار کی رد میں آ گیا جب تک کہ لوگ قاتل کو پکڑتے بہت دیر ہو چکی تھی اور سلطان یوسف قتل ہو چکا تھا میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ محلات تاریخ ابن زیاد کی اندلس کی فتوحات کے فوراں بات بنے ہوں گے میں بلکو غلط نکلا دراصل یہ تقریباً سات سو سال بات بنے جبکہ مسلمانوں پر اسپین میں زوال کا سسلہ شروع ہو گیا تھا اور آہستہ آہستہ علاقے خالی کردے پڑھ رہے تھے اس وقت سلطان محمد سویم نے تیرہی صدی عیسوی میں یہ محلات اور قلعہ برانے کا حکم دیا اور بات کے سلطان اس کو وسیع کرتے رہے یہ دو منزلہ عمارت چارز پنجم کا محل ہے یہ یورپین طرز کی ایک بہت بڑی عمارت ہے چارز پنجم نے تقریباً سن انیس سو پچاس عیسوی میں اس کو بنوانا شروع کیا تھا لیکن بدخسمتی سے ختم نہ کروا سکا اور یہ عمارت ادوری رہ گئی اس عمارت کا ایک حصہ آج کل ایک میوزیم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یہاں سے کافی دور چل کر ان محلات کے بیچوں بیچ ارکذابہ ہے جو کہ انصاف کا دروازہ ہوا کرتا تھا اس کے اوپر اگر آپ غور کریں تو ایک چابی بنی ہوئی ہے اور کافی اوپر ایک ہاتھ بنا ہوا ہے اس وقت کی یہ کہاوت تھی کہ جس زمانے میں یہ ہاتھ اور چابی ایک دوسرے سے مل جائیں گے اس وقت الحمرہ حقورانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا ایسا ہوا کے نہیں یہ آپ سنچتے رہیں یہ قصد دیکھنے کا بہت شکریہ اگلی قصد قرطبہ تک کے لئے خدا حافظ